موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلف پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان اینی باجوا اور آپ دیکھ رہے پروگرام ایشو آف دا ڈی اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شہباز شریف اور زرداری کی ملاقات کیا نتیجہ رنگ لے کر آئے گی اس پر بات کریں گے کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیاں مل رہی ہیں اور بہت چیزیں چینج ہو رہی ہیں اس پر ضرور روشنی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے حکومت اپنے احتیادیوں کے ساتھ مطمئن کیوں ہے کیا ایسی وجوہات آئیں کہ انہیں مطمئن ہونا پڑا اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پر سینئر اینلیسٹ اکبال شاہد صاحب موجود ہیں لے چلتے ہیں ان کی جانب سلام علیکم بہت شکریہ آئین بازوار تھانکیو فرکرانی بہت شکریہ اچھا اکبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف اور زرداری کی ملاقات ہونے لگی ہے اور بڑی چیزیں لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں پوزیشن لیڈر بھی ہیں یہ قائدے حضب اختلاح بھی ہیں پاکستان میں نہیں دیکھیں دوسری پوری دنیا میں پوزیشن ہمیشہ ایک پیرلر کسم کی کائبینٹ بنائی ہوتی ہے کائبینٹ ہوتی ہے اس کو وہ بھی اسی طرح ہی ورگ کرتی ہے اس طرح حکومت کرتی ہے مثلا ان کی نکائس نکالتے ہیں کہ آپ کا جو بجٹ حسیق نہیں ہے پالیسی صحیح نہیں ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ زندہ معاشروں میں اور اچھی جمہوریت میں کہ اپوزیشن فائل ہو اور اپوزیشن فائل ہو تاکہ حکومت کے وہ دوسرے لفظوں سے کان کھینس دی رہی کہ کوئی مسئلہ نگائی ہے بیٹ گورننس ہے یہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے دیکھیں یہاں ذرا صورتحال مختلف ہے آپ دیکھیں کہ یہاں سمجھنے لگ لی کہ ایکچول بات کیا ہے سب لوگوں کو پتا ہے کہ یاسفر زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں گیارہ سال جیل میں رہے جس وقت بڑی کہتے ہیں کہ بھئی میں نے مجھے پوری کیس ثابت نہیں ہو سکا جی جی میاں نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے شباز شریف جیل میں رہے اور اس طرح ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے کوئی کسی کو کچھ کہتا رہا صورتحال یہ ہے کہ دونوں کے منفیسٹے لدہ لدہ ہیں جی جی اب جو صورتحال نہیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بے تھاشا مانی لندن کے اور کرپشن کے کیس سیز ہیں جو عدالتوں میں چل رہے ہیں اب یا تو ایسی اپوزیشن ایٹ انڈ کلین ہو میں کل پڑھ رہا تھا انڈیا کے ایک پریزیڈنٹ کا واقعہ جی جی وہ پتا چلا کہ ایک ستر سال کا ایک بھوڑ آدمی کسی گھر میں ہے کرائی پر تو کرایا نہیں دے سکرا تو اس کا سمان بار پھینک دیا گیا تو جب ملے دار کٹھے ہوئے کسی کو دو تین منہ دے دو پچھالا دے دے گا تو ایک فوٹو گرافر گزرا کسی چینل کا تو اس نے فوٹو کھائیں کہ اپنے ایڈیٹر کو دی کہ میں نے ایسا مدد دیکھا کہ تم نے یہ کہاں دیکھا ہے میں نے یہ دیکھا ہے فران جگہ اس نے کہاں یہ انڈیا کا پریزیڈنٹ رہا ہے اور پھر انہوں نے اس کو کہا مدد آپ کی چاہیئے گھار اس نے کہاں نہیں میں 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 نہیں لے نہیں لیکن بھارا چھوٹا موٹا پہ ہو گیا انڈیا جو ہمارا دشمن ملک ہے وہاں مان مون سنگ رہتے ہیں وہ پور دنیا میں یہ فائننس ارکانومسٹ کہا جاتا ہے بشوانات پرشاد رہے چندر شکر رہے ہمارا سب سے بڑا دشمن مو دی رہا کسی کی فیکٹ یہ نہیں کسی کی شوگر ملے نہیں کسی نے انڈین ائر لائن کو تباہ برباد کر کے اپنی ائر لائن نہیں مرائی کسی نے ان کی سٹیل مل تباہ کر کے اپنی سٹیل ملے نہیں جائے یہ ہوتی ایک قیادت انڈیا ترقی کر رہا ہے پاکستان میں آپ دیکھا کہ ان کے قرائم اتنے ہی زیادہ ہیں کہ یہی ملک ہے جہاں سیاست کی جا سکتی ہے اگر وہ کو ملک امریکہ ہو لندن نہیں کر سکتے آپ ذاتی کاروبار نہیں کر سکتے ہیلری کلنٹر نے ایک ٹویٹ کی تھی سرکاری ٹیلی فو نمبر پار تو اس کے دورانے کمپین اس کو مادت کرنی پڑی اور پھر ہار گئی وہ یہاں یہ ہے کہ آپ پورے وسائل استعمال کریں چار چار جی ایم آس بنائیں آپ ملتان کے پرائم میسٹر کیمپ آفز پر پیسے پروڈ پر خرچ کر لیں آپ سندھ میں سندھڑی میں بنا لیں کوئی ایوان صدر بنا لیں تو وہ آپ کیمپ آفز بنا لیں انڈری پاکسانی قوم کا پیسہ فج کر لیں وجہ تو یہ ہے کہ سیولائز دنیا میں جب تک ایلیگیشن موجود ہیں سیاست میں نائسہ لے سکتا ہے کانون سببار نہ وہ خود لیتے بلکل صحیح یہاں یہ ہو رہا ہے کہ کرنا کیا ہے اب یہ سب لوگ کٹھے ہو کے نظر ہی آ رہا ہے کہ مولمون فضل الرحمن صاحب پیرے ہارے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارا اکردارہ ہے جو الیکشن کرواتا ہے اس نے پورا زور لگایا کہ اس کو اس کے جو مخالفین ان کو ڈسکوالیفئے کیا ایسے ہی ہے وہ فاغ کی کہ وزیر کو کہا کہ یہاں آیا نہ کریں جرمانہ کیا تو جب سائی کور نے اس کو رینسٹیٹ کیا رہا ہے سٹور کیا فیضا تو وہ جیت کیا مولان محمد صاحب وہاں بھی اسے بہار گئے اب وہ ان کے پاس یہی کی طریقہ ہے چڑھائی کرنے کا ان کے پاس سٹوڈنٹ کی تعداد ہے جو مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ اس وقت لائف لائن ہے اپوزیشن کی کیونکہ جو لوگوں کو کٹھا کرنا ہے وہ صرف مولانا فضل الرمان سا کر سکتے ہیں اب وہ بچارے بچے جو پڑتے ہیں وہ لاکھوں کے ساتھ لے کے آ جائے گا اور اس پہلے بھی لے کے آ گیا کرنا کیا ہے اب اپوزیشن جو ہے وہ کام جب ہوتی ہے یا حکومت ہوتی ہے حکومت بلکل اس وقت پورے مطمن طریقے سے یا بظاہر مطمن طریقے سے چل رہی ہے جو میرا تجزیہ وہ یہ ہے کہ اگر کتنا ہی یقین ہوتا تو آج تک آج تک اگر کوئی اشارہ بھی ہوتا اور اس کے پاسیٹیویٹی ہنڈر پرسنٹ ہوتی تو کاف لیگ اور ایم کیم علان کر چکے ہوتے ہیں کہ جہاں حکومت کے ساتھ نہیں وہ اپنی بارگننگ پاور کو مضبوط کر رہی ہوتے ہیں اور ان کی لائف لائن جو ہے وہ پوزیشن ہے اپنی تنگ کرتی ہے وہ اور ایک وزیر بنا لیتے ہیں وہ اور کو فیدہ حاصل کر لیتے ہیں یہاں دیکھایا ہے اس وقت پاکستان میں جو سسٹم میں جمہوریت کا وہ کافی ملٹی پارٹیز ہیں دنیا میں امریکہ میں دو پارٹی ہیں کسی ملک میں تین پارٹی ہیں چائنہ میں ایک پارٹی ہے یہاں سینکونکہ پارٹی ہیں آپ تین ووٹ آپ کے ہیں دو میرے ہیں دو کسی اور کے ہیں یہ جمگٹھا تھا بن جاتا ہے بلیک میلروں کا وہ حکومت آجاتی ہے یہاں کوئی فارم کرنی پڑے گی اب یہ ہے کہ بلف فرضی مال وہ حکومت کو شکست دے دیتے ہیں کہ نہیں اردم اعتماد کام یا وہ جائے تو what is the next کون سے صوبہ آئی ہے حکومتوں میں وزیراعلا انٹیارم آئیں گے یا انہی پارٹیز ہیں گے ملال بودرزا زائر صاحب نے تو ویسے ہی اداز کر دیا اس نے کہا جی ہم تابر توڑ حملے کریں گے یہ حملے کرتے جائیں گے یہ ہے کہ اس حکومت کو اگر اس سے پہلے کیونکہ اس کی بیٹھ گاورنس کا تو کوئی جواز نہیں تلاش کر سکتا یہ ماننا پڑے گا کچھ ایسے کام ہیں جو بغیر اکانومی کے بغیر پیسوں کے ہو سکتے ہیں وہ ہے پرائس کنٹرول پیورٹی انصاف تھانہ کچھاری یہاں اس حکومت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دلیور نہیں کیا یہاں آدمی کا واسطہ پڑتا ہے یہاں یہ خاد مہنگی ہے بیٹھا شاہ مہنگی ہے خاد موجود ہے لیکن یہاں اس میں اسی راستے میں پرکیٹی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ نہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے وہ کرپشن ہوتی ہے یہ اس حکومت کو بہر یہ لوگوں کو بتانے کے لیے اپوزیشن کے پاس یہی باتیں ہیں اب اس ٹائم پر جب وزیراعظم باہر دورہ کر رہا تو یہاں شباز شیف صاحب دو بڑی پارٹیوں کی ملاقات ہیں یہ سمجھ لائے تھے کہ کل کے چینی چوروں کے پاس بھی گئے اور کل کے ڈاکموں کے پاس بھی گئے اور چوری پرویز لائک کے پاس بھی گئے ہوں کہتے ہیں کہ کاتل اس کے پاس بھی گئے یہ کونسی ہے وہی کبھل صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اپوزیشن عوام کو پتہ نہیں بے وکوف سمجھ رہی ہے اگر جہنگیر ترین کی بات کی جائے تو یہاں پہ شہباز شریف اور یہ مریم انہوں نے نا اہل قرار دے دیا تھا جہنگیر ترین کو اور آپ کہتے ہیں جی ایٹی ایم ہے اور فلاچینی چور ہے اتنی باتیں کی جاتی ہیں پر اس کے باوجود آپ مدد طلب کرنے کے لیے ان کے پاس جایا جا رہا ہے ایسا کیوں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ یہ بڑی حیرتناک بات ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں مقافات عمل ہے یہ کوئی آدمی سمجھائے میاں سبان کو کہ آپ کار کیا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ آپ نے اسفر زرزاری کو گسیٹنا تھا اور آپ نے سو کھانے پکایا جب وہ رائے گنڈ آیا اس کا مطلب ہے لوگوں کو بتایا کہ یہ چور نہیں ہے پھر آپ نے کہا ظرفکار بھٹوری صاحب نے ملک توڑا ہے اور آپ نے درائولہ کے ساتھ ملکے کہتے رہے کہ اس نے ملک توڑا ہے آپ اس کی قبر پر بے نظیر کو کہتے رہے کہ اس کو جو جو نام رکھیا آپ کو پتہ کریکٹر سیسنیشن کی مجھا کہ سندھڑی میں درکار بھٹور کے مزار کے اوپر کہتے رہی عظیم رہنما تھے اب مجھے بتائیے کہ وہ جو جو کریکٹر سیسنیشن ہو چکی اس کا کیا کیا اور اب اب میں تو کہتا ہوں بلکہ ان کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہے کہ چوڑی پرویزلائی جو ہیں ان کی جماعت ہے ان کے گھر گئے ہیں ان کو وصاف کر رہے ہیں ہم سچے تھے نا تو یہ ہمیں توڑا کو کہتے تھے تو ہم تو سچے ہو گئے سندھڑی والے سچے ہو گئے اب ان کے گھر جو جو بھی جا رہا ہے وہ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کوئی آلوان ان کے اپنی پالیسی اور ان کے ساتھی پارٹی ہیں لیکن لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کار کیا رہے ہیں ایک سٹانس لینا چاہیے وہ غلط ہو یا سری وہ آپ کا ہے آپ کے منفیسٹو ہے مجھے بتائیے کہ مسلم ڈیگ نون کو آسبل زردائی نے اس سے پہلے کئی دفعہ یوز کیا انہوں نے بلوچستان میں ان کا وزیر اللہ سناولہ زور یہ ایک رات میں اڑا دیا پی ٹی آئی کے ساتھ ملکے اس سکن بریم نوازشی صاحبہ کہہ دیتے کہ عمران خان زرداری بھائی بھائی یہ تقریروں میں ہوتا رہا ہے یہ مار روڑ کے اوپر ہوا اسی براہور کی مار روڑ کے پر اب یا تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی واقعی ان کو یاد آشت نہیں ہے تو کیا کیا جاں مجھے بتائیے کہ ان کو کہتے ہیں بھی پھر سینٹ کی جب الیکشن آئے اس میں ہم دیکھے کہ انہوں نے صادق سنجرانی کو زرداری نے پی ٹی کے ساتھ ملکے چیر میں بنوا دیا بلکل ایسے گیا بعد میں آسفالہ زرداری نے انہوں نے دوسرے میں نون کے ساتھ ملکے اس رہے گلانے کو سینٹر بنوایا ایسے گا حکومت کو ہرا دیا جب اپوزیشن لیڈر بننے کا محقہ آیا سینٹ میں ہم تو یہ ہی بات کر سکتے ہیں حقائق تو یہ آسفالہ مجھے لاسٹ میں ایک اور چیز بتائیے گا کہ جس طرح عباس شریف کی فوتگی کے بارے میں بات کی جائے تو نواز شریف صاحب نے فوری طور پر ملنے سے انکار کر دیا تھا اور اب آپ کو کیا لگتا ہے فوری طور پر ملا بھی جا رہا ہے یہ ملنا کیسا رہے گا یہ لوگ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ان پارٹیوں کو ایڈیلائز کرتے ہیں او دہاتوں میں اشاروں میں اپنے محلوں میں اپنے دوستوں سے لڑتے ہیں اپنے عزیزوں سے لڑتے ہیں ان کے موقف کے اوپر لڑتے ہیں تو یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے طور پر ان کو اسیس کریں اچھا لگتا تو ٹھیک اقبال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جی تو ناظرین ایشو آف دے دے میں آپ نے آج ہمارا ٹاپک یقیناً بڑے غور سے سنا ہوگا اور اس میں دیکھا بھی ہوگا کہ کیا حقائق ہیں کونسی وجوہات ہے جن پر روشنی ڈالی گئی یقیناً آپ کے بھی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایشو آف دے ڈے میں رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال اللہ نکمان موسیقی